السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزے کے کھانے کھا رہے ہوں گے کیونکہ آج کل میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میتھے کی بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپیز تو ضرور ترائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شیئر بھی کریں تو چلیے میرے ساتھ آپ لوگ بھی سیکھئے بن کےجی گاجر کا دگش کر لی ہے ون ٹیبل سپون الیچی پاودر ہے فو ٹیبل سپون ہمارے پاس پاودر ملک ہے اور ہاف کپ ہمارے پاس یہاں پر شیگر ہے ون کپ بھر کے ملک لے لیا ہے کھوئے کے لیے ہم نے یہاں پر یہ کیا ہے کہ ون کپ ملک لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون یہاں پر شیگر ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور ون کپ بھر کے ہم نے ملک پاودر لینا ہے یہاں میں نے کڑھائی دے لی ہے کڑھائی میں میں نے تقریبا تقریبا جو ہے وہ ہاف کپ گھی ڈال کے گرم کر لیا ہے اور جو ہماری قدوکش گاجر تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے جو ہے وہ مکس کرنا ہے گھی کے ساتھ تاکہ بہت ہی اچھا سا جو ہے وہ فلیور آ جائے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز اور شیئر کرتی جاؤں کہ جو لوگ گاجر کا حلوہ آئل میں بنانا چاہتے ہیں ان کو میں سجست یہی کروں گی کہ پلیز نہ بنائیں کیونکہ جو گھی کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے جو گھی ہوتا ہے وہ گاجر کے حلوے میں بہت ہی اچھا سا فلیور دیتا ہے اب آپ نے جو ہے وہ دھکے پانچ دیس منٹ کے گاجر کو رکھ دینا ہے تاکہ ہماری جو گاجر اچھی سی گل جائے اور کھلی کھلی رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دم کے بعد جو ہے وہ گاجر گلت ہو گئی ہے لیکن بہت کھلی کھلی ہے تو یہاں پر ہم ڈال دیں گے ون کپ دودھ ٹھیک ہے آپ لوگ چاہیں تو زیادہ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں جو میں یہ ریشپی برنا رہی ہوں اس کے لیے ون کپ ملک کافی ہے اس پوائنٹ پہ آکے ہم نے الیچی پاورڈر ڈال دیا ہے اور ون کپ کے قریب یا ون کپ سے تھوڑی کم جو ہے وہ چینی سی کانٹیٹی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو اب ہم نے اچھے سے پکانا ہے اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہم ساتھ ساتھ بھونتے بھی جائیں گے مطلب ہم نے یہ ملک جو ہے اور یہ چینی الیچی پاورڈر ان سب کو مکس کر کے بہت ہی اچھا سا جو ہے نا وہ مکس اب دے کر جو ہے وہ فرائے کر لینا ہے ان ساری چیزوں کو مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ان تینوں چیزوں کی بہت اچھی سی ہم نے دوستی کرانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ہلکا ہلکا ملک جو ہے وہ درائے ہونا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیچ میں جو ہے میں نے پانچ منٹ کے لیے کیپ بھی کر دیا تھا تو کیپ کرنا اتنا ضروری نہیں تھا کیونکہ کیپ کر کے آپ کوئی اور کام بھی نپٹا سکتے ہیں تو اس لیے میں نے کیپ کیا تھا ٹھیک ہے اب ہم نے ایک سپون لینا ہے وڈن سپون لے لیں یا آپ کو جو بھی کنونینٹ لگے آپ وہ سپون لے سکتے ہیں یہاں میں وڈن سپون سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ بھون رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں میری گاجر اور ہر چیز جو ہے وہ ریڈی ہے تو میں نے تقریبا جو ہے وہ ہاف کپ کے قریب ملک پاوڈر ایڈ کیا ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے گاجر کے ہلوے میں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ اورنج گاجرے لی تھی کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں پاکستانی گاجرے یہاں پر اویلیبل نہیں تھی تو یہاں پر میں نے ریڈ فوڈ کلر کا یوز کیا ہے یہ بلکل آپشنل ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس ریڈ گاجرے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میرے پاس تھی نہیں تو اور کوئی بہانہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے اگر ریڈ گاجرے نہیں ہے تو ہلوہ نہیں بنانا کیونکہ سردیاں تھی تو ہلوہ بنانا تو لازمی ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑا تیز کیا ہے کہ تینی اوکے ہے اگر یہاں پر آپ کو تینی اوکے نہ لگے تو آپ ایج بھی کر سکتے ہیں لیکن میری کانٹیٹی کے لحاظ سے چیلی بلکل پرسٹ ہے میں نے اس شیش پہ آکے چیک کر لیا ہے تو ہمارا ہلوہ یہاں پر تیار ہے اب ہم بنائیں گے کھویا کھویا بنانے کے لیے میں نے کانٹیٹی آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ میں ون کپ ملک لوں گی لیکوٹ اور ون کپ ملک لوں گی میں پاوڈر ٹھیک ہے ان سب کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ہلکی آنچ پہ تھوڑی سی دیر پکانا ہے ویڈن پائیس منٹ جو ہے یہ ریڈی ہو جاتا ہے کنسیسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سٹیج پہ آپ چاہیں تو شوگر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہلوہ آلریڈی ہی شوگری ہے کافی تو میں یہاں پر شوگر خوئے میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں اور خوئے کی کنسیسٹنسی تھوڑی سی میں نے پتلی رکھی ہے ٹھیک ہے تو بس ہم اب اس کو اسیمبل کریں گے آگے جاتے یہاں ہو گیا ہے ہلوہ بلکل ریڈی اور اب ہم نے ڈالنا ہے اس کے اوپر کھویا اچھے سے جو ہے وہ وڈنی سپون سے میں نے جو ہے وہ پھیلا لیا ہے اور بہت ہی اچھا سا ڈیکوریٹ کیا ہے تو آپ لوگوں کو اگر میری ریسیپی پسند آ رہی ہے میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لازمی طور پر سبسکرائب کریں شیئر کریں اور سجیشن دینا تو بلکل بھی نہ بھولیں تو بہت ہی حسین اور خوبصورت کلر فل سا جو ہے وہ یہ گاجر کا حلبہ بن چکا ہے جو کہ ایک بہت ہی منفردت سا انداز ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور میری طرف سے آپ سب کو بہت سارا پیار اور اللہ حافظ اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں